بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی پنجاب پبلک سرویس کمیشن کا ایک سکینڈل آیا کچھ دنوں پہلے آپ نے سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر اس کے چرچے دیکھے کہ کس طرح سے نوجوانوں کے فیوچر کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا ایک بندہ جو بچارہ میٹرک کرتا ہے میٹرک کے بعد انٹر کرتا ہے بی ایس کرتا ہے ایم ایس کرتا ہے یا ایم ای کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کے خواب ہوتے ہیں کہ یار میں ڈیریکٹ آفیسر لگ جاؤں چودہ سکیل کا بارہ سکیل کا دسوے سکیل کا سولوے سکیل کا یا ستروے سکیل کا اور وہ اپلائی کر دیتا تھا پی پی ایس سی کے ترو مختلف فیصے ہوتی تھی کئی پہ تین سو کئی چھے سو کئی سات سو کئی ہزار اور اس کے بعد وہ ٹیسٹ کی برپور تیاری کرتا تھا اور اس کے بعد وہ فیل ہو جاتا تھا دوبارہ اپلائی کرتا تھا کسی اور پوسٹ کے لیے اسی طرح یہ پروسیس چل رہا تھا لیکن وہ فیل ہوتے جاتے میں خود اس پروسیس سے کئی مرتبہ گزر چکا ہوں لیکن دوہزہ سترہ اٹھارہ میں مجھے احساس ہوا کہ یہ سارے کا سارا فراڈ ہے دو نمبری ہے صرف اور صرف مال ہے جو دنوں بیچنا یہاں پر اور کچھ بھی نہیں ہے اب پی پی ایس سی کا جو سکینڈل آیا اس حوالے سے اب اپ ڈیٹ آئی ہے پی پی ایس سی نے اپنا نوٹفیکشن جاری کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مختلف پوسٹ ہے ان کے اوپر انہوں نے اپنا پروسس جو ہونا ہے اگر کچھ پوسٹ کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں کچھ کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا ہے کچھ میں آپ پاس بھی ہو چکے ہوں گے تو اس پر انہوں نے مزید کاروائی سے روک دیا ہے وہ کون سی پوسٹ ہے وہ آپ کے سامنے یہ ہے مختلف پوسٹیں ہیں ڈپٹی اکاؤنٹ کی ہے لیکچرر ایڈوکیشن کی ہے لیکچرر فیزیکل ایڈوکیشن ہے لیکچرر فیزیکس ہے لیکچرر کیمسٹری لیکچرر ایکنومکس لیکچرر ہسٹری لیکچرر بائیلوجی اسسسٹنٹ ڈریکٹر انٹی کرپشن انسپیکٹر انٹی کرپشن اسسسٹنٹ پنجاب پولیس اور اس کے علاوہ زلدار پنجاب ایرگیشن ڈپارٹمنٹ یہ تقریباً بارہ پوسٹیں بنتی ہے یہ بارہ عہدوں پر بارہ پوسٹوں پر جو کاروائی ہونی تھی آگے موو ہونی تھی وہ پروسس سارے کا سارا پی پی ایس سی نے روک دیا ہے اس کا بقاعدہ نوٹفیکشن بھی پی پی ایس سی نے اب جاری کر دیا ہے ادھر میں آپ لوگوں کو بس اتنا بتانا چاہوں گا آخر میں کہ بھائی چھوٹی سی ویڈیو اس لیے میں صرف آپ لوگوں کے لئے بنائی ہیں وہ لوگ جو کہ ڈگرییاں حاصل کر چکے اور وہ یہ خواہش رکھتے کہ جناب ہم پی پی ایس سی کے ترو پیپرز دیں گے اور اس کے بعد ہم افسرورتی ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہونے والا اگر آپ کسی تگڑے نواب کے بچے نہیں ہیں آپ کے پاس تگڑا پیسہ نہیں ہے بڑا پیسہ نہیں ہے اور آپ کسی جاگیدار کے بچے نہیں ہیں آپ کسی بڑے بزنسمن کے بیٹے نہیں ہیں بتیجے نہیں ہیں یا آپ پر کوئی انویسمنٹ کرنے والا نہیں ہے تو خدا رہا اپنے یہ چھ سو چار سو روپے اور ٹیسٹ کی تیاریاں اور یہ کتابیں یہ ٹائمنگ بچائے کہیں پر سیل مین کی جوب بھی حاصل کر لے دوہزار اٹھارہ تک میں خود پی پی ایس سی کے ترو اپلائی کرتا رہا لیکن دوہزار اٹھارہ میں مجھے کسی نے بتایا کہ بھائی یہ سارے کا سارا فراؤڈ ہے یہ کیسے آپ کو برتی کر سکیں گے یہاں پر تو بڑے بڑے سام بیٹھے ہیں ایک ایک پوست کے لئے وہ بیس بیس لاکھ روپے دینے کے لئے تیار ہے آپ فری میں بس کتابیں خریدتے ہیں تیانیاں کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں آتے ہیں فیصے برتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں دوبارہ پھر نہیں امید ہوتی ہے کہ جناب ہم اس پوست کے لئے اپلائی کر رہے ہیں اب میں سلیکٹ ہو جاؤں گا تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ تو کافی جو پوستے تھی اس کے اوپر کاروائیہ روک دی گئی ہولڈ کر دیا گیا جو لوگ برتی ہو بھی چکے ہیں اگر ان کا وائیوہ لیا جائے ان سے ایک ایگزیمنیشن لیا جائے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اسی پرسنٹ عوام جتنے بھی جو اس وقت نوکریاں کر رہے ہیں مختلف پوستوں پر یہ سارے کے سارے فیل ہو جائیں گے کیونکہ یہ سارے نااہل ہے اگر یہ نااہل نہ ہوتے تو یار پاکستان کے ادارے اس طرح سے کام کر دیں کون سا آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے پولیس سے لے کے ال ڈی اے سے لے کے ریوینو سے لے کے ایف بی آر سے لے کے جتنے آپ ادارے اٹھا لیں آپ آپ کو وہاں پر کرپشن ہی نظر آئے گی آج ہی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ پاکستان نے کرپشن کے اندر مزید چار پوائنٹس کی ترقی حاصل کر لیا ہے ہوتا ہے وہ لوگ پکڑے گئے ہیں لیکن ان کے پیچھے جو اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوا ہے اوپر سے نیچے لے کے سب کے سب اس میں ملوث ہوتے ہیں ان میں سے کس کس کو یہ نکالیں گے کس کس کو پکڑیں گے کیونکہ بڑے عہدے والوں کو ہاتھ لگانا ان کو پکڑنا یہ بھی تو پاکستان کے اندر ایک توہین سمجھی جاتی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا کوئی نوکری ملتی ہے نوکری نہیں ملتی تیوار فری لانسنگ کرے کوسس کرے سیکھے تھوڑا سا ہنر سیکھے اور آئی ٹی کے اندر آپ لوگ آگے بجائے اس لیے کہ ان رولوں میں پڑے ان رولوں میں تب پڑے جب آپ کے پاس اچھا خاصا مال ہو اگر نہیں ہے تو فری میں اپنا ٹائم اپنے ڈگریوں اپنا وقت اپنا پیسہ مت برباد کرے آپ کی اس سوالے سے جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندباد